ہلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کندے میں ہونے والے درد کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹاپ تھری کاؤزز آپ کے شولڈر پین کے دوستو ہمارا شولڈر جوئنٹ بولن ساکٹ جوئنٹ ہوتا ہے اور باقی جوئنٹ سے کمپیر کریں تو اس جوئنٹ کے اوپر کافی زیادہ ہمیں مومنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس جوئنٹ کے جو سٹیبلیٹی ہے وہ اس جوئنٹ کے چاہو طرف موجود مسلس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی جن لوگوں کے کندے کی ماس پیشہ مجبوط ہوتی ہے انہیں شولڈر پین یا پھر شولڈر انجری ہونے کے کافی کم چانسز ہوتے ہیں زیادہ جو شولڈر پین کی سمشتہ ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ فیمیلز ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تو چلیے پھر جانتے ہیں شولڈر پین کے بارے میں دوستو کندے میں ہونے والے درد کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ کومن سمشہ جو ہم اپنے کلینک پر زہاتر دیکھتے ہیں یہ سمشہ ہے ٹرپیزائٹس کی ٹرپیزائٹس ہے ہماری ٹرپیزیس مسلس کے اوپر جب کوئی انجری ہوتی ہے کوئی سوجن ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ٹرپیزائٹس کہا جاتا ہے ٹرپیزیس مسلس ہمارے کندے اور گردن کی بیچ کی مسلس ہوتی ہے اور جب بھی ہم گلت طریقے سے کئی تکیے پر سو جاتے ہیں کوئی گلت طریقے سے وزن اٹھا لیتے ہیں یا پھر پوسٹر کی سمشہوں کے قارن بھی لگاتاری مسلس سٹریچ رہتی ہے تو اس مسلس کے اوپر ہمیں ٹیر دیکھنے کو ملتا ہے جس کے قارن یہ مسلس جکڑ جاتی ہے مسلس کی ٹرپیزیس کے قارن پیشنٹ کو اپنے کندے میں بھی درد محسوس ہوتا ہے ساتھ میں یہ درد گردن میں بہتا ہوا اوپر کی طرف بھی جاتا ہے اور کسی بھی ایکٹیوٹی کا جو لوڈ آتا ہے وہ مسلس پورا نہیں لے پاتی اور ٹینڈن کے اوپر ٹرانسفر کر دیتی ہے ٹینڈن ہماری مسلس کو ہماری بون سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور جب ان کے اوپر اووریوز ہوتا ہے تو اس ٹینڈن کی انفلامیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس ٹینڈن کی سویلنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس ٹینڈن کی سویلنگ کو ہم لوگ ٹینڈنائیٹس کہتے ہیں اور یہ کافی پینفول سمشہ ہوتی ہے پیشنٹ کو کافی زیادہ درد ہوتا ہے اپنے شولڈر کے مومنٹ کرنے پر اس سمشہ کے لئے کچھ فیزو ترپی ٹیٹمنٹ کی آواشکتہ ہوتی ہے اور کچھ سٹرینٹ ایکسائزز ہم پیشنٹ کو کراتے ہیں جسے کہ وہ گھر رہ کر اپنی سمشہ کو ٹھیک کر باتے ہیں دوستو تیسری جو سمشہ ہے کندے مہنے والے درد کی جس کے پیشنٹ ہم لوگ زیادہ اپنے کلنیک پر دیکھتے ہیں وہ سمشہ ہے فروزن شولڈر کی یعنی کی ایڈیسری کپسولیٹس کی اس سمشہ کے اندر کندی کے جوئنٹ کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے کپسولز کی وہ کسی انجری کی قران ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے قران ہمارے کندے کا جو بولن سوکٹ جوئنٹ ہوتا ہے وہ پروپر مومنٹ نہیں کر پاتا اور دھیدری کندھا جام ہونے لگ جاتا ہے کندے کے سراؤنڈ مسلز کے ٹینڈن مسلز بھی اس میں سٹیف ہونے لگ جاتی ہے جس کے قران پیشنٹ کو اپنے ہاتھ کو اٹھانے ہاتھ کو موڑنے کی جو نومل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اسے کرنے میں بھی اسے کافی زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو فروزن شولڈر زہادتر ہمیں ان لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے جن لوگوں کو ڈائیبٹیس کی سمشہ ہوتی ہے یا کسی انجری کی ہسٹری ہوتی ہے اس سمشہ کو گھر پہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈیٹیل ایکسائز کا ویڈیو ہم نے بنا رکھا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ اس سمشہ کو گھر رہ کر ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ کچھ کومن سمشہ ہیں جو ہم لوگ اپنے کلینک پر زہادتر دیکھتے ہیں جس میں زہادتر پیشنٹ شولڈر پین یا شولڈر سٹیفنس کے ہمیں کمپلین کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیس سینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سبھی سے نیکس ویڈیو